اب یہ دیکھیں یہ جو رائٹ طرف جا رہی ہے یہاں سے آپ اندر رائٹ میٹر ہو کے رائٹ ٹرن لے کے روڈ آپ چینج کر سکتے ہیں اب یہ جو سٹریٹ لائن بنی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے لیفت سے رائٹ اور رائٹ سے لیفت نہیں جا سکتے کیونکہ یہ سٹریٹ لائن ہے یہاں آپ لیند تبدیل کاری نہیں سکتے اور یہ اب آپ چیک کر رہے ہیں کہ یہ سٹریٹ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا گیپ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لیفت سے رائٹ اور رائٹ سے لیفت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹریٹ لائن نہیں ہے اب یہ جو وائٹ آپ کو سائن نظر آرہے ہیں اس پر سپیڈ لیمٹ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے گاڑی کو اس سپیڈ لیمٹ تک جانا ہے اور یہ ریمپ ہے یہ آپ کو دوسرے روڈ کی طرف لے کے جائے گا تو اس کی بھی ایک سپیڈ لیمٹ لکھی ہوئی تھی کہ پینتیس مائلز میکسیمم آپ کی سپیڈ لیمٹ ہوئی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر کرپ ہے تو کرپ میں زیادہ سپیڈ سے گاڑی نہیں چلانی چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں گاڑی آپ سٹیرنگ پر بیٹھنے سے پہلے گاڑی کے انظر آپ یہ چیزیں نوٹ کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے یہ گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی بیک لائٹ پر نوٹ کریں وہ لائن چینج کر رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس نائم لائن چینج کر رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹیپ پر ہوں گے لیکن جب آپ نئے نئے گاڑی پر بیٹھتے ہیں سیکھنا چلانا شروع کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ آپ کا گاڑی کے کنٹرول پر فوکس ہوتا ہے سٹیرنگ پر فوکس ہوتا ہے بریک پر فوکس ہوتا ہے لیکن آپ سے سو میٹر کے فاصلے پر یا دو سو تین سو میٹر کے فاصلے پر ٹرافک میں کیا چال رہا ہے یہ آپ کو انفرمیشن ہونی چاہیے کیونکہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ بریک کا استعمال کر سکیں کیونکہ جب آپ سو کلومیٹر یا دیر سو کلومیٹر کی رفتار پر چلتے ہیں یا ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار پر چلتے ہیں تو پھر سیکنڈوں میں یا چند سیکنڈ جو ہیں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت ہوتا ہے آپ کے پاس رسی این لینے کے لیے یہ دیکھیں گاڑی کی بیک لائٹ آن ہے اس کا مطلب یہ بریک لگا رہا ہے تو ہمیں بھی اس تائم بریک لگانے پڑے گی تو یہاں ہم نے بریک لگائی ہے تو اس طرح چھوڑی چھوڑی چیزیں نوٹ کریں اب یہاں ہم چاہیں کہ ہم یہاں سے لائن چینج کریں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سٹریٹ لائن ہے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے پوری آپ نے سٹڈی کرنی ہے پھر آپ نے گاڑی چلانی ہے کیونکہ نہ آپ نے اپنے آپ کو رکس میں ڈالنا ہے جان حطرے میں ڈالنی ہے نہ کسی اور کی گاڑی چلانا آسان ہے لیکن احتیاط ضروری ہے اسی طرح آہستہ آپ سیکھتے جائیں گے میں اپنا ایکسپیڈنس شیئر کروں گا اگر کسی کے پاس اور بھی پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے والے آپ کمنٹ کریں بتائیں گاڑی چلانے کے لیے مزید روڑ پر کیا ضروری ہے آپ جو دیکھیں یہاں بچپن میل کی رفتار پر ہم گاڑی چلا سکتے ہیں اللہ حافظ